بسم اللہ الرحمن الرحیم جب مارننگ سکوڈنٹس اللہ اور گریزن سکول کی طرف سے بٹا آپ کے online lecture کے ساتھ میں آزر ہوں آج جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمیں chapter 11 which is noise in the environment اس کے short person جو ہم کرنے تھے آج کے online lecture میں ہم نے دیکھنے بٹا as you all have read the chapter to know it well تو آج ہم بٹا اس کے سکر short person جو ہوں ہوتا ہی تھے now بٹا first of all دیکھیں پہنڈا جو short person ہے وہ ہے how do you define noise pollution how do you define noise pollution noise pollution کو بٹا کس طرح define کرتے ہیں اس کی طرح تاریخ کریں گے سوٹیا نوکی یا سوٹیا نوکی روگٹا answer to question number one is noise pollution is defined as any form of noise that disturbs the normal functioning of life روگٹا چونسوٹی علموکی سے مراد کسی بھی قسم کی ایسی آباز ہیں جو ہماری روز مرہ کے افعال کو disturb کرتی ہے کہ آپ اس میں کھلر جا question number two بٹا question number two how is transport a source of noise pollution آپ کو بتا ہے ہم نے ایسے دیکھا ہے transport کی بہت بڑا ذریعہ ہے noise pollution ہم اس کا answer بٹا کس طرح سے لکھیں گے that is noise coming from different modes of transport transport کے مختلے ذریعے جیسے ذرائعہ آمدہ ہیں ان کے مختلے ذرائعے سے آرنے والا شعور such as vehicles جیسے کی گاڑیاں airplanes ہوای جہاز trains ریل گاڑیاں chips بیٹری جہاز tools to be highly stressful for human communities انسانی آبادیوں کے لیے بٹا یہ بہت زیادہ stressful ثابت ہوتا ہے ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ثابت ہوتا ہے اور انہیں ذہنی دباؤ کا شکار گئے ایسے بٹا question number three question number three how is consumption birth a cause of noise pollution how is consumption birth a cause of noise pollution تعمیراتی مقامات پہ ہونے والا کام کس طرح سے شہر کی علومتی کی ایک وجہ بنتا ہے اس کا اکثر تکیوٹر the use of transport and equipment and construction sites تعمیراتی مقامات پہ ہونے والا ذرائعہ اور حالات کا استعمال دوسرے آلات اور بٹا description sites پہ استعمال ہوتے ہیں ان کا استعمال its railing and piercing sound اس کی تیز اور چوتی ہوئی آواز is a big source of noise pollution سوٹی آلوکی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے یہاں اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے now we turn question number four کی طرف آتے ہیں how is use of technology causing noise pollution تکنالوجی کا استعمال آپ دیکھیں ایک موجودتہ اور چورے ایک تکنالوجی کا دور ہے نیلی اجازات سامنے آتی ہیں ریڈیو، ٹیلی انکھوں بہت برانی اجازات ہیں بہت ساری اجازات ہیں جو زندگی کے ہر شہدے میں نظر آتی ہیں یہ سوٹی آلوکی کو کس طرح سے بڑھا رہا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے ہماری سوٹی آلوکی کے اوپر ہماری سوٹی آلوکی کو دیکھتے ہیں use of technologies causing noise pollution سوٹی آلوکی، شوٹی آلوکی کی وجہ بن رہی ہے یہ ایک فارم آف کس چنکل میں بیٹا کس چنکل میں موبائل فونز موبائل فون، الیکٹرسیٹی جنریٹرز آپ کو بتائیں الیکٹرسیٹی جنریٹرز کی آواز بہت زیادہ تیز اور چکتی ہوئی ہوتی ہے لیٹی سیٹی ٹیلیڈیڈرز موسیق سسٹمز بیٹا پاس رو موسیق سسٹمز پہ بہت ہونچی آواز میں گارنے سنتے ہیں تو ان کا استعمال بھی سوٹی آلوکی کو بڑھا رہا ہے اس کے علاوہ ٹی وی بیٹا ٹی وی کو بھی ایک نارمل بولیوم پہ سننا چاہئے جہاں دارے ہونچی آواز میں گرھے تک ہنٹروں کیتی تو سننا یہ بھی ہمارے اصاب پہ بہت بڑھا اثر رہا ان سب چیزوں سے پہٹر ٹی وی جو ہے ان فارمز میں ہماری سوٹی آلوکی کو بڑھا دی اس کے بعد دیکھتے ہیں بھٹا نیکس سیل پسیل نمبر پائی پائی اس نوائز ڈینجرس فار گومنٹ ہے شور کی آنوں کی انسانی صحت کے لیے کس طرح قطرناک کس طرح قطرے کا باعث بنتی ہے تو بھٹا نوائز ڈینجرس فار گومنٹ ہے شور انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ قطرناک ہے یہ پخور کی مولی قسم کی بیماریاں بیماریوں کی وجہ پانزلتے ہیں یا ان کا باعث ہو سکتا ہے سچ ایگریشن جیسے کہ ایگریشن مینز جاریدیت اس کے بعد دیکھتا ہائپر ٹینشن ہائپر ٹینشن بلاند اشارے کون جیسے ہائی بلڈ پریشر آپ کہتے ہیں ہائی سٹس لیولز زیادہ ذہنی دباؤ سٹس بیٹا جینی دباؤ کو کہتے ہیں ہیرنگ لاؤس قوت سماعت میں کمی قوت سماعت میں بہت جاگہ شور میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی قوت سماعت میں کمی واقع ہو رہے ہیں ریسلسنس انفتر بے حرامی دیپریشن افسرد کی ہر وقت تفسردہ رہنے کسی کیتھیر اور اس کے بعد ہے بیٹا انسومیا بے کافی کو کہتے ہیں مطلب رات کو نیم نہ آنا ایک ایسی بیماری جس پہ رات میں نیم نہیں آتی سے انسومیا کا جاتا ہے مطلب رات میں نیم نہیں آتی سے بجلی سے چلنے والے آدار سے پیدا باتے ہیں نو بیٹا اس کا اثر کیٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں بیٹا ہماری جس پہتے ہیں بجلی کے آگاہ بجلی کے آگاہ بجلی سے چلنے والے آگاہ پہ استعمال کیا جائے اثر بائی سے بند رکھا جائے بنا جائے جائے جیسے ٹیلیویین ہم دیکھتے ہیں بھرنٹوں چلتا رہتے ہیں انچی آواز میں تو it ends to the noise pollution اس سے چھوٹی علوکی میں بے فرنا اضافہ ہوتا ہے ٹیلیوین اور ریٹیو ٹیلیوین اور ریٹیو ٹیلیوین اور ریٹیو اس نے ٹیلیوین اور ریٹیو کو نہ کہ اکھلند آواز میں ٹیلیوین اور ریٹیو کو سنا جائے اینڈ موبائل فون شوڈ بیلوز یا سائلنٹ موڈ بھٹا آپ سائلنٹ موڈ پہ وائیوریشن پہ موبائل فونز پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ بار بار ان کی پیل ہونے کی وجہ سے سوٹی علوکی میں اضافہ نہ ہو تو یہ وہ چند احتیاطی تدابیر ہیں بھٹا جو آپ احتیاط کر سکتے ہیں شور کی علوکی پر آپ اوپانی لگ اسی حق تک اس کو کم کرنے کی کیونکہ اس چپٹر میں ہم نے دیکھا کہ شور کی علوکی ہمارے لئے اتہائی مقصاندے ہیں اور ہمارے حساب پر بہت برا صرف حساب پر بھی بٹا اور بہت ہی بیماریوں کا پیش ٹیرما ثابت ہوتی ہے تو تو دس انکلوڈز آر لیسن فر ٹو ڈے آر بھٹا ہم نے شورٹ برسن کی ہے چپٹر ایلیون کے ایک کام بھٹا آپ کے ذمہیں تھوڑا سا لگا رہا ہوں ہر چپٹر کے اینٹ پر گلاوسری دی جاتی ہے تو چپٹر ایلیون کے اینٹ پر بھی آپ کو گلاوسری ملے گی پلیز گوٹ ہوئے اس اچھی طرح پڑھئے گا کیونکہ ایلیون میں جو آپ کے دو کمپلسری پسند ہوتے ہیں چودتر تر ایک چودتر تر ایک سپیلنگ ایک چودتر تر ایک میننگ وہ صرف گلاوسری میں سے ہی دیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ